اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو بزرگیہ خواب حضرت رابیہ بصری رحمت اللہ علیہ کی ولادت پر بصرا کے حاکم کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ولادت کی شب میں آپ کے والد کے ہاں نہ تو اتنا تیل تھا کہ جس سے ناف کی مالش کی جاتی اور نہ اتنا کپڑا تھا کہ جس میں آپ کو لپیٹا جا سکتا حتیٰ کہ بدحالی کا یہ عالم تھا کہ گھر میں چراغ تک نجھ تھا اور چونکہ آپ اپنی تین بہنوں کے بعد تولید ہوئی اسی مناسبت سے آپ کا نام رابیہ رکھا گیا اور جب آپ کی والدہ نے والد سے کہا کہ پڑوس میں سے تھوڑا سا تیل مانگ لاؤ تاکہ گھر میں کچھ روشن ہو جائے تو آپ نے شدید اسرار پر ہمسائے کا دروازے پر صرف ہاتھ رکھ کر گھر میں آ کر کہہ دیا کہ وہ دروازہ نہیں کھولتا کیونکہ آپ یہ عہد کر چکے تھے کہ خدا کے سوا کبھی کسی سے کچھ طلب نہ کروں گا اسی پریشانی میں نید آ گئی اور خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تسلی اور تشوی دیتے ہوئے فرمایا کہ یہ تیری یہ بچی بہت ہی مقبولیت حاصل کرے گی اور اس کی شفاعت سے میری امت کے ایک ہزار افراد بخش دیا جائیں گے اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ والی بسرہ کے پاس ایک کاغذ پر تحریف کر کے لے جاؤ کہ تو ہر یوم ایک سو مرتبہ مت پر درود بھیجتا ہے اور شب جمعہ چار سو مرتبہ لیکن آج جمعہ کی جو رات گزری ہے اس میں تو درود بھیجنا بھول گیا لہٰذا بطور کفارہ حاملہ حاضر کو چار سو دینار دے دے صبح کو اٹھ کر آپ بہت روئے اور خط تحریر کر کے دربان کے ذریعے والی بسرہ کے پاس پہنچ گیا اس نے مکتوب پڑھتے ہی حکم دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد آوری کے شکرانے میں ہزار درحمت و فقرہ میں تقسیم کر دو اور چار سو دینار اس شخص کو دے دو اس کے بعد والی بسرہ تعظیماً خود آپ سے ملاقات کرنے پہنچا اور عرض کیا کہ جب بھی آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے مطلب فرما دے چنانچہ انہوں نے چار سو دینار لے کر ضرورت کا تمام سمان خرید لیا تو لوستو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ مزید ویڈیوز آپ تک بہ آسانی پہنچ سکیں اللہ حافظ